جی ہاں کروہ چوتھ تو کروہ چوتھ کا تیوہار آج منایا جا رہا ہے پورے بھارت میں سوہاگن محلاؤں کے اس پرف کو بڑے اجساہ کے ساتھ منایا جاتا ہے نمشکار کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اس خاص پیشکش میں اینڈی ٹیوی راجستان پر میرا نام ہے عادت تجھان تو اس دن محلاؤں دوبارہ پتی کی لمبی عمر کے لیے رکھا جاتا ہے برت محلاؤں کروہ چوتھ پر رات کو چاند دیکھنے کے بعد ہی اپنے ورت کو کھولتی ہیں لیکن بھارت کے الگ الگ راجیوں میں اسے مرانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بالکل الگ ہے جی ہاں پنجاب سے لے کر دلی، ہریانہ، ہیماچل، یوپی اور راجستان میں اسے بہت الگ انداز میں مرائے جاتا ہے ان جگہوں پر کروہ چوتھ رات کو لے کر الگ ہی دھوم دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر تھالی سجانے کے طریقے سے لے کر پوجہ پانچ کے نیم بھی بالکل الگ ہیں راجستان میں کروہ چوتھ پر بایاں بھی آ جاتا ہے دراصل یہ سہاگن محلاؤں کی ماں کی اور سے ان کے سسرال بھیجا جاتا ہے بایاں میں پھل ہوتا ہے، مٹھائیاں ہوتی ہیں اور کپڑے بھی بھیجے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہیں محلائیں زمین پر آکٹی بھی بناتی ہیں جی ہاں تو آج ہے کروہ چوتھ کا تیوہار یعنی محلاؤں کا تیوہار ان کے سجنے کا تیوہار، سورنے کا تیوہار، میک اپ کرنے کا تیوہار اور سب سے بڑی بات اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے پوجہ پاتھ کرنے کا تیوہار پورے بھارت میں سہاگن محلاؤں کے اس پرف کو بڑے ہی اجزاء کے ساتھ منایا جاتا ہے اس دن محلاؤں دوارہ پتی کی لمبی عمر کے لیے پوجہ کی جاتی ہے نرزلہ ورت بھی رکھا جاتا ہے محلاؤں کروہ چوتھ پر رات کو چاند دیکھنے کے بعد ہی اپنا ورت کھوٹی ہیں لیکن ہم آپ کو جو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کے الگ الگ راجیوں میں اسے منانے کا یعنی کروہ چوتھ منانے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل علیہ پنجاب سے لے کر دلی ہو گیا، ہریانہ کہہ لیجے ہمارچل، یوپی اور راجستان میں اسے بہت الگ انداز میں منائے جاتا ہے جی ہاں تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے چھے ریپورٹرز بھی جڑ گئے ہیں کلدیب کمار ہیں گویل سمباداتا شریف گنگا نگر سے، رویش ٹیلر ہیں، ٹوک سے، شاکر علی سمباداتا کوٹا سے ہیں مکل پرحیار سمباداتا جوتپور سے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج راجستان میں جس طرح سے یہ رنگوں کا تیوہار یہ ایک لمبی آئیو اپنے پتی کے لئے جو ورت رکھ کر یہ تیوہار بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ پہلے کلدیب کمار گویل کے پاس چلنا چاہتے ہیں اور چلنا چاہیں گے سمباداتا ہے ہمارے شریف گنگا نگر سے تو کلدیب ایک بات بتائیے کہ شریف گنگا نگر میں آج کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے آج سجنے سورنے کا دن ہے، میک اپ کرنے کا دن ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لمبی آئیو کے لئے ورت کرنے کا بھی دن ہے وہاں پر کیا تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے درشکوں کو ذرا بتائیں دیکھیں عدیتیا آج کروچوت کا پرو ہے مہلاؤں کے سجنے سورنے کا دن ہے اور ان کے جو پتیوں کی لمبی آئیو کی کاملہ کرنے کا دن ہے شریف گنگا نگر جلے کے اندر خاص طریقے سے منائے جا رہا ہے کیونکہ پنجاب کے ساتھ میں لگتا ہوا جلہ ہے ایسے میں یہاں پر جو کلچر ہے وہ راجستان اور پنجاب کا مکس ہے ایسے میں صوبہ سے ہی جو پوجہ آرچنا کا دور ہے وہ چل رہا ہے جو سانسکرٹک کارکرم ہے مہلاؤں کے آپس میں جو ناچ گانے کے ہیں وہ کارکرم چل رہے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد تقریباً ساڑھے آٹھ بجے چاند اگے گا تو اس کے بعد میں جو مہلائیں ہیں وہ اپنا پوجہ آرچنا کے بعد برت کھولیں گی ہمارے ساتھ یہاں کچھ مہلائیں بھی موجود ہیں ہمیں بات کریں گے سب سے پہلے ہم آپ سے بات کروں گا آج کربا چوت کا تیار ہے کس طرح سے آپ نے تیاری کی ہے کیا کچھ خاص کیا آپ نے میں نے اپنے پتھی کی لمبی عمر کے لیے بھرت رکھا ہے اور خوب شوپنگ کی ہے اور ایک پارٹی بھی یہ چھوٹی سے شوپنگ کے اندر کیا کچھ کیا آپ نے سب کچھ چوڑیاں ہو گئی بینگلز ہو گئی ٹوئر ہو گئی سوٹ ہو گیا بیندی آپ سے جاننا چاہوں گا آگے جی آپ نے آپ نے کیا کچھ خاص کیا آج کتیوار کے لیے ہمیں پندرہ بیس دن ہو گئے مجھے شوپنگ کرتے ہوئے مجھے کربا چوت کا فیسٹیوار بہت اچھا لگتا ہے میں نے خوبصوری سوٹ لیے جوالری لی آج پوڑا ارچنا کیا ہم نے پرینڈ ساتھ مل کے تو کافی مجھا آیا آپ نے چھوٹی پارٹی بھی ایگنائز کیا چھوٹا سا فنکشن کیا آپ کے پتی بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ بیس دن ہو گئے لگاتا اور شوپنگ کرتے ہوئے کیا کہیں گے کافی شوپنگ کروا دی ہاں جی ہاں جی بلکل شوپنگ کرائی ہے سناتن درم نے ہمارے پنجابی کلچر میں خاص کر یہ کربا چوتھ کا برت ہر سال لیڈیز اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے رکھتی ہیں تو یہاں ایک ریواز بنا ہوا ہے ہمارے اور پورے پنجاب اور سال لگتے ہیں سٹیٹوں میں کہ وہ برت رکھتی ہیں شوپنگ کرتی ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ پتیوں کے لیے یہ دن زیادہ خاص مانے جاتے ہیں بلکل بلکل کئی بار ہوتا ہے کہ پتی اور پتنی میں آپس میں کئی بار رسپیرمینس ہو جاتی ہے مطبید ہو جاتی ہے تو یہ دن اچھا ہوتا ہے کہ اس دن چلو دونوں کے آپس میں سلوہ ہو جاتی ہے خرچہ ہوتا ہے ہسمنٹ کا بلکل آپ سے بھی جانا چاہوں گا آپ نے کس طرح سے شوپنگ کی یا کس طرح سے آپ نے منانے جا رہی ہیں یہ کروچوٹ میں نے منائے سب سے پہلے ہماری اپنی شوپ چاولا کلاس ہوتے اپنے لیے سوٹ لے کر اور اس کے بعد میچنگ یہ سب چوڑیاں بندی سولہ سنگھار ہمارا مانا جاتا ہے اسطحار کے لیے سولہ سنگھار کرتے ہیں لیڈیز تو وہ پورا کیا پورا سولہ سنگھار ہم نے پرچیز کیا ہے بلکل نیا آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کس طرح سے دیکھ رہے تھے بہت بڑیا پوری رونک تھی مارکٹ کے اندر کیونکہ ماری تو شوپ ہے کپڑے کی لیڈیوں کو زیادہ کری جوتا ہے سوٹس کا تو انہوں نے خوب پرچیزنگ کی ہے بلکل بلکل کتنے دنوں سے کتنے دنوں سے پرچیزنگ کا دور چل رہا ہے پورا ایک منہ ہو گیا جی پورا ایک منہ اور بھی لیڈیز موجود ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں کلدیپ ایک بار کوٹا چلنا چاہوں گا کوٹا میں ہمارے سمبادہ تھا شاکر علی وہاں پر ہیں اور وہ لائف تصویریں بھی دکھا رہے ہیں تو شاکر ایک بات بتائیے کہ جو ہمیں کلدیپ بتا رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ خوب شاپنگ ہوئی ہے یہ بھی بتا رہے تھے کہ بہت صلح ہو جاتا ہے آج کے دن پتی پتنی میں کیونکہ شاپنگ بہت کروا دیتے ہیں پتی کوٹا میں کیا تصویر سامنے آئی ہے کوٹا میں اسے کیسے بنایا جا رہا ہے ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھئے کوٹا میں بھی بڑی شدت کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اس وقت ہم سیتلا ماتا مندر میں اور یہاں پر آپ دیکھ پارے ہیں تصویریں جو ہے پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے اور جو مہلہ ہیں جنہوں نے ورت کیا ہے پتی کی لمبی عمر کی کامنا کے ساتھ سکھ سمردی کی کامنا کے ساتھ وہ تمام جو مہلہ ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں کچھ دیر بعد جب چاند کا دیدار ہوگا چاند دیکھ کر کے وہ اپنا ورت کھولیں گی میں بات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کتنا ایکسائٹمنٹ ہے آج کروا چوتھ کو لے کر کے لے بہت تیاری کی ہوگی آپ بہت ساری تیاریوں کے ساتھ ہم یہاں پر ہیں ایک دو بار پارلر گئے ہیں صبح اٹھ کے سرگی کری ہے صبح سے پیاسے ہیں بھوکے ہیں بس چاند کا انتظار ہے آئے گفٹ لے اور پوجا فینش بہت تیاری کیے کئی دنوں سے تیاری چل رہی تھی جی پلکل آج کے دن پتی کی لمبی عمر کے لیے برت رکھا جاتا ہے بہت اچھے سے تیار ہوئے ہیں بس چاند چاہتے کہ جلدی نکل آئے کیونکہ بہت زہر کی بھوک لگ رہی ہے تو اس لیے میں چاہتے ہو کہ تو چاند کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ نے بھی پوری تیاری کیے برت رکھا ہے پوجا کی تھالی بھی لے کر کے آئے ہم صبح چار بجے سے اٹھ ہوئے ہیں سرگی لیے اس کے بعد ہم کروا چوت کی تیاری کر رہے ہیں اور اب ہم پوجا کے لیے آئے ہیں یہاں پہ کیونکہ چاند کا بیٹے چاند آئے تو ہم برت کھولیں کیا منو کام نہ مانگیے آج خاص طور پر دیرگائیو تو ہی سے اس کے علاوہ اور کیا منو کام پتی کے لمبی عمر کی کام نہ مانگتے ہیں اور اپنا گفٹ اپوہار کی کام نہ رکھتے ہیں کہ ہمیں گفٹ بھی ملنا چاہیے گفٹ بھی اچھا ملنا چاہیے اس طرح کی بھی پوری اچھا ہے اس طرح کی کوئی اپکشہ نہیں ہے میری کیونکہ میرا پہلا کروا چوتھ ہے میں نے فیانسے کے لیے رکھا ہے میں شادی ابھی چلیے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں شاکر میں آپ کے پاس پناہ آتا ہوں ایک بار جوتھپور چلتے ہیں مکل پریار ہمارے سمبادات وہاں پر لائف تصویریں دکھا رہے ہیں تو مکل جیسا شاکر بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب کو وہاں پر ایک ہی انتظار ہے کہ بس اب چاند آ جائے وہاں پر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے شاپنگ کی ہے ہم نے ورت کیا ہے اور اب ایک انتظار ہے کہ جو چاند چھپا ہوا ہے بادل میں وہ مسکنا کر ہمارے طرف دیکھ لیں جوتھپور ایک بہت ہی سندر شہر ہے اپنے آپ میں تو وہاں پر کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے مکل بلکل جو کروچوت کا پروہ ہے سناتن تھر میں کروچوت پروہ کا بہت ہی مسس مدوہ ہے اور جو سوہاگین مہیلائیں ہیں وہ اپنے پتی کی لمبی عمر کے ساتھ ہی سکھت دامپت کے جیون کی کامناہ کے لیے جو ہیں اس برت کو کرتی ہے اور بات کریں جوتھپور کی جسے راجستان کی سانسکرتی کے رازدھانی بھی کہا جاتا ہے اور ہر کوئی پروہ کے اندر جو ہیں وہ وہاں راجستان اور ماروار کی سانسکرتی پیچھا لگتی ہے آپ میرے پیچھا دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم جوتھپور کے اگرواز باتکا میں ہیں جہاں جو میلائیں ہیں وہ کروچوت کا برت کو لے کر جو ہیں وہ ایک یہاں ساہوئی کا آیوجن ہوا ہے جس میں کری چار سو سے ادھیک میلائیں جو ہیں وہ ایک ساتھ کروچوت کا برت جو ہیں وہ مجھے پوجا کرے گی اور اپنی چاند رکلنے کی بارکہ بھی انتظار کر رہی ہے اور کچھ میلائوں سے بھی ہم جو ہیں وہ بات کریں گے میم جو ہیں کروچوت کا آج برت ہے کپنا اتصا ہے آج کے لئے آج میرا پہلا کروچوت ہے بہت زیادہ اتصا ہے اور اگرواز سمجھ اگرواز پنچائت یہ پورا آیوجن کرتا ہے تو مجھے بہت گرب ہے کہ میں یہاں آج اس میں سممیلت ہو پائی کچھ اور بھی میلائیں آپ کے پاس پوچھا کی تیاری ہے چاند کی نکلنے کا انتظار کر رہی ہیں بے سپری سے کر رہے ہیں اور اپنے دعاند کا بھی کر رہے ہیں وہ پر بیٹھے ہیں 23 ہاں ہے میرا کروچوت لیکن پر بھی آج بھی وہیں لگ رہے ہیں اور یہ سب ان کی وجہ سے بنچائت میں جو اتنا اچھا عیسمنٹ ہوتا ہے اسے ہم کو آکے ایسا لگتا ہے ہرساد ہمارا نیا ہی ہے کچھ نکچھ نیا کرتا ہے یہ لوگ اور پھر اسے ہمیں بہت ہی انٹینٹینمنٹ ہوتا ہے اور ہمیں برد کا اور بھول کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کچھ اور بھی مئیلہ ہے ان سے بھی ہم پاتھ کریں گے مہم جو چاند کے نکلنے کا انتظار ہے کروچوت کے پر کیوں راستان کی سانتے دیکھ رازدانی بھی ہے جھوٹور کتنا اتصا ہے اور کیا آج وشش کیا رہا بہت بہت اتصا تو ہر سال ہی ایسا لگتا ہے کہ پہلا ہی ہے پھر بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے قریب 23-24 سال ہو گئے ہیں پھر بھی پہلا ایسا ہی لگتا ہے جب بھی بھی پھر سال ہی لگتا ہے یہاں آنے کے بعد پیاسا لگتا ہے کہ بلکل بھوک یا پیاسا بلکل ہی نہیں لگتا ہے سب بہنوں کو دیکھتا ہے بہت بھی لگتا ہے بلکل ہی نہیں کچھ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو جیسا کہ وہ مہلاؤں میں اتصا بھی ہے اور پورے دن وہ نرجلہ ورت رکھی ہے اور جہاں یہ چار سو سے ادھک مہلہ ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ کروچوت کا افرت کرے گی جہاں کہیں جو ہے وہ کمپیٹیشن کا آیوزن بھی جو ہے ان مہلاؤں کے مانورنجن کے لیے جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ گفٹ دینا اور کہیں پرتیوگیتاوں کا بھی آیوزن کیا گیا جہاں کہہ سکتے ہیں کہیں ایسی مہلائے بھی ہے جنہوں نے چالیس ورس سے بھی ادھک سمیہ سے جو کروچوت کا افرت کر رہی ہے اور کہیں ایسی مہلائے بھی ہے جن کا ہی پہلا آوثر ہے کروچوت کے بعد بلکل میں آتا ہوں مکل آپ کے پاس بلکل آتا ہوں ایک بار رویش ٹیلر جی کے پاس چلنا چاہوں گا ہمارے سمواد آتا ہے ٹوک میں وہ لائے تصویریں دکھا رہے ہیں تو رویش یہاں پر مکل جو ہے جوتھپور میں وہ سب بتا رہے تھے اور وہاں پر جتنے بھی لوگوں سے وہ بات کر رہے تھے وہ ہی کہہ رہی تھیں کہ ہمارا تئیسوہ ہے ہمارا چوبیسوہ کروچوت ہے لیکن اب چاند کا انتظار نہیں ہے کیونکہ بس خوشحالی خوشحالی ہے ہمیں مزہ آ رہا ہے کرنے میں اپنے پتی کے لئے ٹوک کی تیا کیا تصویر دیکھنے کو مل رہے ہیں رویش ہمارے درشنکوں کو ذرا بتائیں جی آجتے اگر آپ بات کریں کروچوت کی تو کروچوت جو ہے تو سوہاگینوں کا پربہر سوہاگینوں کا پربہر اب چاند کا انتظار ہے اپنے چاند کے لئے تو بات جو ہے مہیلاؤں سے کریں اگر ہم اس بارے میں تو زیادہ ہوتا ہوگا کہ کیا جو ہے کروچوت کا کیا میتو ہے آپ کے لئے سوہاگین اس طریقے ہیں کروچوت کا ورد کرتی ہے اپنی پتی کی درگائیوں کے لئے اور جو انمریڈ ہوتی ہے وہ اچھے بل کی کاملہ کے لئے کروچوت کا ورد کرتی ہے آپ یہاں ماتا جی کے مندر میں آج کیا جو کتھا بھی کہی جاتی ہے کس طرح کی کتھا ہوتی کیا کتھا ہے کروچوت اس میں انا ساتھ بھائینوں والی کتھا ہوتی ہے جو اپنی پتی کی درگائیوں کے لئے ورد کرتی ہے اور اس کو پھر اپنے پتی واپس مر جاتا ہے اب سمجھ سکتے کہ اپنی پتی کی درگائیوں کے لئے ورد کرتی ہے یہاں اور بھی مہیلائیں ہیں کیونکہ ماتا جی کا جو مندر ہے بات کرنے کی کوئیش کرتے ہیں کہ جس طرح جو ہے سجدس کے بھی جو لوگ ہیں لیکن یہ وہ وقت ہے جب جو ہے مہیلائیں جو ہے اب اپنے گھر میں جو ہے پوجا کی تیاری مہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ تصویر ہیں کہ لگاتا جیہاں تو جیسا کہ آپ تصویر دیکھ رہے تھے ہمارے سمباداتا ہیں رویش ٹیلر وہ بتا رہے تھے کہ کیسے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ماتاجے کے مندر میں آئی ہیں اور وہ کروا چوتھ کے پرف کو بہت ہی خوشی خوشی منا رہی ہے ایک بار چلتے ہیں ہم ذرا عدیپور سنجے ویاس ہمارے سمباداتا عدیپور سے لائف تصویریں دکھا رہے ہیں تو سنجے جی ایک بات بتائیے کہ وہاں پر کیا کچھ دیکھنے کے مر رہے ہیں جیسے چاند اب بس آنے ہی والا ہے کسی شن میں چاند دکھے گا اور جتنے بھی وہاں پر مہیلائیں وہ اپنا ورط توڑیں گی تو وہاں پر کیا کچھ تصویر ہم اس سمیلی سماج کے بڑے فنکشن میں جہاں پر آسو مہیلائیں ایک چاہت کروا چوتھ کا ورط کریں گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ساری مہیلائیں یہاں پر لگاتار ایک جھوٹ ہو رہی ہیں اور ورط چندرمہ کے ارخ دینے کے لیے اور مہیلائیں کو جو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لگاتار پوڑا کر رہی ہیں پوڑا ارخنا کر رہی ہیں اور چندرمہ کی انتجار کر دیئے کہ لمبے سوہاک کے لیے چندرمہ کو ارخ دینے کے لیے لگاتار دیکھیں آپ میں آپ بتا رہے ہیں کہ آٹھ سے مہیلاؤں کا پورا سا پورا ہے یہاں پر جو لوگ یہاں پر چندرمہ کا انتجار کر رہی ہیں اور لگاتار یہاں پر بیٹھیں بھی پوجہ آتنا کر رہی ہے کہ کیا تصویر آپ ملکل صحیح کہہ رہے ہیں کئی نہ کئی سلح کا دن ہے کسی پرکار کی کوئی من میں پتی پتنی کا کوئی بات چل رہی ہو تو آج سلح کا دن ہے آج دیکھئے یہاں پر تمام میلہ ہیں کروہ چوتھ کا عورت یہاں پر کھولنے آئی ہیں اور یہ شہر کا جو چوتھ ماتا کا مندر ہے یہ پرسید مندر ہے یہاں پر شہر سے دور درات سے یہاں پر جو میلہ ہیں آتی ہیں ہمارے ساتھ میں دیکھئے کچھ نو دمپتی بھی ہیں کچھ بجرگ بھی جی یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک جیت بھی لوگوں کے دوارہ گایا ہے کس طریقے کی پوزہ کی ہے اور کسی سن تزار ہے ٹھیک ہے پابن میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک بار ذرا چلنا چاہوں گا شاکر علی کے پاس کوٹا سے لائف تصویروں دکھا رہے ہیں کروا چوتھ کی کیا کروا چوتھ کے آج 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 سنگند وہاں پر کوٹا میں کیسا ہے ہر طرف ایک دم الگ سنگند دیکھنے کو ملتا ہے تو شاکر آپ بتائیے کی وہاں پر کیا تصویریں دکھ رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں کہ کافی مہلائیں ہیں دیکھیں بھائی ایسا ہوتا ہے شاکر کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی تیوہار بینہ سنگیت کے بڑا دھورا سا لگتا ہے تو اگر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو تیوہار ہے تو بہت اہم تیوہار ہے وہ اگر کوئی گیت گا دیں ہمارے نڈی ٹی وی راجتھان کے لوگوں کے لیے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا دیکھیں بلکل ہم شیطلا ماتا مندر پریسر میں ہے اور یہاں پر ساموئی روپ سے جو ہے سواگنے اکھٹی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ کیونکہ پوزہ ارچنا کی جا چکی ہے اور اس کے بعد میں چاند کا انتظار کیا جا رہا ہے میں ایک بار پھر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو اور کوئی گیت آپ نے گیا ہے آج منی من گیا ہے آ جا رہے آ جا چندہ اور مہنڈی لگا کے رکھنا ہاں گانے ہوئی ہیں شاکر کا کہتا ہے کہ ایک ننتجا پہنے کی فکر آپ کے درشکوں کا مس ammunition ہمارے درشکوں کے لئے کہا کرکے بتائیے چکہ میں اور ہم سب سات میں گائیں گے مہنڈی لگا کے رکھنا مہنڈی لگا کے رکھنا دولی سجا کے رکھنا مہنڈی لگا کے رکھنا دولی سجا کے رکھنا لینے تجھے گوری آئیں گے تیرے سجنا مہدی لگا کے رکھنا تولی سجا کے رکھنا چاند چھپا بادل میں شرما کے میری چانا سینے سے لگ جاتو سمل کھا کے میری چانا گم سمسا ہے گم چپسا ہے مد ہوش ہے خاموش ہے یہ سما کچھ اور ہے ہو 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 چاند چھپا بادل میں شرما کے میری چانا اور گانا ہے بلکل ان کو روک کے رکھی اور گانا ہے آپ انتظار کیا جا رہا ہے بلکل بلکل شاکر میں آپ کے پاس آتا ہوں انہیں گانے کا بھی بڑی اکچھا ہے اور ایک بار پاون ہٹارے کے پاس سننا چاہوں گا آج میر میں تو پاون آپ کچھ لوگوں سے وہاں مہناوں سے بات کر رہے تھے آپ اپنی بات رکھتے ہیں مجھ لیکن کچھ کنیکشن میں ایشو ہو گیا تھا بات کیجئے ان سے ان کا کیا کہنا آج کے دن اب تو چاند بس کچھ کچھ ہی گھڑی میں آنے والا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں وہ بلکل بلکل سبھی کو دیکھیں چاند کا انتظار ہے اور یہاں پر دیکھیں کچھ پوجہ کرنے آئے ہیں کتنا آج یہاں پر آئے ہیں تھوڑا تھا کتنا آج کے اور کو لے کر آج کے برس کو لے کر ایکسائٹمنٹ رہتا ہے کیا پورے جنگر کیا آج میری پہلی گروہ چوتھ ہے تو ہر چیز میرے لئے کا نیا ایکسپیرینس ہے نیا ایکسائٹمنٹ ہے تو تیار ہونے کا ایکسائٹمنٹ پوجہ دینے کا سورج جی کو عرق بینے کا اور اب چاند آئے گا چاند کا پھر کل سن جا رہا تھا تو کل ہم نے جا کے مہندی کارنیول مہندی منڈوائی تو اس کا تو سب چیزوں کا الگ الگ ایکسائٹمنٹ چلتا جا رہا ہے اور اب میں چاند اگنے کا بیٹ کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں سب ایک ساتھ گانا گانے کے لئے یہاں پر تیار رہے ہیں تو آپ کونسا گانا گائیں گے سورج کی دیئے 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 کہ پاس سلنا چاہیں گے ہمارے سمباد آتا ہے جودپور سے جودپور سے لائیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو مکل وہاں پر کیا دیکھیں پہلی بار جو کروا چوت کرتا ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے پہلی بار جو کروا چوت کرتا ہے بڑا ہی ایکسائٹڈ رہتی ہیں وہ مہلا اور جن کا ایسے بھی ہم مہلاوں سے بات کر رہے ہیں آپ ہی لوگ کے مادھیم سے جو 23 سال سے کروا چوت کر رہی ہیں تو آپ کے پیچھے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا پہلی بار کروا چوت ہے اور اگر کوئی لوگ ہیں جن کا 23 بار ہے تو کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں ذرا ان سے آپ بات کر کے پوچھیں بلکل میں بتانا چاہوں گا کہیں ایسی مائلائیں ہیں جن کا پہلا کروا چوت بھی ہے اور کہیں ایسی مائلائیں بھی ہیں جو پچھلے 30 سے 40 ورسوں سے کروا چوت کر رہی ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا پہلی بار کروا چوت کا برت ہے کیا کچھ خاص ہے کیا مہتو ہے اور کیسا لگ رہا ایک ساگی بہت اچھا لگ رہا ہے اور بختی طریقہ نے جو یہ آئیوجن کیا ہے یہ مصلاب پہلی بار سوچا نہیں تھا کہ اتنا بہت زیادہ مزہ آئے گا ہم شروع سے یہاں پر ہیں اور ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہاں پر بہت گیمز اور سب رکھے گئے ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار ہے کیا مصلاب جو جو سوچا تھا کہ بھوپ پیاس کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے گھر پہ تھے جب تک تھوڑا لگ رہا تھا اب یہاں آنے کے بعد سب بھول گئے ہیں سب کے ساتھ مل کے بہت مزہ آ رہا ہے کچھ اور بھی مائلہ ہیں ان سے بات کریں گے میں کتنے ورسوں سے آپ بھی جو ہیں کربا چوت کا عورت کر رہی ہیں کہیں اسی مائلہ ہیں جو پہلی بات کر رہی ہیں آپ کتنے ورسوں سے کر رہی ہیں اور کیا کیا سب میں تو بیسہ لوگ ہیں کربا چوت کا رہت میں اس سے میں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ میں میرے پتے کے لیے میرے پریوار کے لیے فیسی رہ دیوں تو میں کوئی گم نہیں ہوتا ہے کہ میں بھوکی ہوں کچھ اور بھی مہیلاؤں سے بات کریں گے میں آپ کی جو کورسنگ ہیں کتنے ورشوں سے کر رہی ہیں پورے رازستانی پریدھان میں سرچ کر وہ کروہ چوتھ پر آپ پوزہ بھی کر رہے ہیں چاند کی پرتک شاہ ہے آپ کتنے ورشوں سے یہ پتھ کر رہیں گے اور بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں کافی دنوں سے اس کی تیاری کرتے ہیں میں خود بھکتی سریتہ پریواز کی ایک میمبر ہوں سردوال پنچائت اور بھکتی سریتہ دونوں ملکے ہمارے اس پروگرام کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری عدیق شاہ شریمتی ریکھا جی وہ دل و جان سے اس کے لیے اتنی محنت کرتی ہے ہم لوگ تو ان کے پیچھے وہ ہمارا انجل ہے ہم سب پیچھے ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں ہم نہیں کرتے پر وہ اپنے بہت ایفرٹس لگاتی ہیں اور ہم سب بھی بہت انجوئے کرتے ہیں ابھی بھی اوپر بہت اچھے چھے پروگرامز چل رہے ہیں ہم سب بہت انجوئے کر رہے ہیں اور آج جو ہماری ٹیم ہے وہ جوڑیوں کے اوپر ہیں ساز بہنگ، دیرانی، جتھانی، ننند ہو جائی پرینڈ، سسٹرز تو آج ساتھ ہی جتنی بھی ٹیم ہے وہ جوڑیوں کے اوپر ہیں چلی یہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس مکل ترانت آتا ہوں آپ کے پاس سنجے سنجے عیاس ہمارے سمبادہ تھا اوپر سے جوڑنا ہے لائے تصویریں بتا رہے ہیں تو سنجے جیسا کی مکل بتا رہے تھے وہاں پر محلاؤں سے بات کر رہے تھے ایک بات جو سب محلائیں کہہ رہی ہیں میں نے بھئی پوچھا تھا کہ پہلی بار آپ جب کرتے ہیں اور تئیس سال سے جب آپ کرتے ہیں تو کیا ڈیفرنس لگتا ہے لیکن سب کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی بھوک پیاس نہیں لگ رہی ہے ہم بس بڑے خوش ہیں کہ ہم اپنے پتی کے لئے بھرت کر رہے ہیں کیا ادھے پور میں بھی یہی تصویر دیکھنے کو مجھ رہی ہے محلاؤں میں یہی سوچ کوئی ایک بھجن سنا رہی ہے محلاؤں ہے میں ان کے پاس لے چلوں محلاؤں ہے ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کارنورش آڈیو کا تھوڑا سا دکت ہو رہا ہے تو چلیے چلیے ہمارے شاکر ہمارے سمباد آتا ہے کوٹا سے تو شاکر وہاں پر کیا تصویر آپ کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں اب تو بس چاند کا انتظار ہے چاند آئے گا تو اس کے بعد کیسے یہ کھولیں گے اپنا ورت کیا کچھ کھائیں گے کیا کچھ پییں گے ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیں گے پتی جو ہے وہ بلاس کا پانی پلائیں گے ان کو تار جو ہے یہ یہاں پر سب لوگ پہنچ رہے ہیں پوجہ ارچنا میں اور اب چاند کا انتظار کیا جا رہا ہے چاند کا انتظار کیا جا رہا ہے کیسا ہے آج بہت امپورٹنٹ دن ہے آپ بہت اچھا دن ہے آج ہم سب کے لیے اس کا چاند کا ویٹ ہو رہا ہے آپ سے بھی جاننا چاہیں گے آج بہت خاص دن ہے پتی کی لمبی امپور کے ساتھ سکھ سمرتی کے لیے آپ لوگ ورت کر رہے ہیں صبح سے ہاں بس بھئی چاند کا ہی ویٹ ہے بس چاند آئے اور ورت کھولے ہم صبح سے ہی ویٹ کر رہے ہیں بہت چاند کا انتظار کیا جا رہا ہے اپنے چاند کے لیے اور تصویریں اور دکھانا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت دنواد ہمارے تمام ریپورٹرز کا بہت بہت آپ سب کا دھنواد آپ سب نے دکھایا ہمارے درشکوں کو کہ کیسے آج کروہ چوتھ کا جو ورت ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہر طرف ہمارے درشک بھی ہیں انہوں نے ایک ہی چیز دیکھا کہ کہیں بھی محلاؤں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دکت ہو رہی ہے یہاں میرے پریشانی ہو رہی ہیں انہوں نے بلکل یہی کہا کہ ہم بس اپنے چاند کا ویٹ کر رہے ہیں اپنے چاند کے لیے اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں کئی مجھا یہ دیکھتے رہی ہے ڈی ٹی بی راجستان نمشکہ